کتنی تکلیفیں گوثِ عاظم نے پرداشت کی کتنی کلفتیں گوثِ عاظم نے اٹھائی ہیں آپ یہ تو دیکھتے ہو گوثِ عاظم نے مردے کو زندہ کر دیا آپ یہ تو دیکھتے ہو کہ گوثِ عاظم مرگ تناول کرتے تھے آپ یہ تو دیکھتے ہو لیکن دورانے طالب علمی کا معاملہ آپ نہیں دیکھتے میرے گوث کا میرے گوث فرماتے ہیں جب میں علم حاصل کر رہا تھا تو میں نے جنگل میں جا کر درختوں کے پتے کھا کھا کر کے علم حاصل کیا ہے میرے گوث فرماتے ہیں درختوں کی چھالے کھا کھا کر کے میں نے علم حاصل کیا ہے پیارے مسلمانوں یہ ولایت کا مقام ایسے ہی نہیں مل جاتا میرے گوث خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرف قطبہ میں نے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا ہے پتا چلا سرداری علم سے ملتی ہے پتا چلا بلند رتبہ علم سے ملتا ہے پتا چلا بلند شان علم سے ملتی ہے پتا چلا بلند مقام علم سے ملتا ہے پتا چلا بندہ فائض المرام ہوتا ہے تو علم کی وجہ سے ہوتا ہے پتا چلا بندہ تقرب اللہ کی منزل پر غامزن ہوتا ہے تو وہ علم کی وجہ سے ہوتا ہے اس لیے ایم دیارے مسلمانوں اپنے پچھوں کو دینی تعلیم دو رات غوثِ عاظم ہتنے بڑے اللہ کے ولی پھر بھی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے گئے پھر بھی مدرسے میں علم حاصل کرنے گئے اس لیے اگر کامیابی چاہتے ہو تو علم حاصل کرو اگر تم دنیاوں دونوں جہان میں کامران ہونا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو آج انسان نے ولایت کو علم سے نہیں بلکہ جہالت سے جوڑ دیا ہے جو جتنی زیادہ اگوٹھی پہن لے وہ بہت بڑا پیر ہیں جو جتنی زیادہ مالائیں گلے میں لڑکا لے بہت بڑا پیر ہیں ایسا نہیں ہے پیارے مسلمانوں پیر وہ ہے جو شریعت پہ چلنے والا ہو سچا پیر وہی ہے جو نبی کی شریعت پہ عمل کرنے والا ہو آپ نے حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہوگا ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا چالیس دن تک آپ کی خدمت میں رہا کوئی کرامت نہیں دیکھی پھر جانے لگا چالیس دن کے بعد آپ نے بلایا کیا بات کیسے آئے اور کیسے چل دیئے اس نے کہا حضور اس مرید ہونے آیا تھا کوئی کرامت نہیں دیکھی میں نے آپ کی اس لیے میں آپ کا مرید نہیں ہو رہا ہوں آپ نے فرمایا ہوا پہ اڑھ کے دکھاؤں کیا کرامت سمجھے گا آپ نے فرمایا جتنے پرندے اڑ رہے یہ تو تیرے نزدیک بہت بڑے اللہ کے ولی ہوں گے خاموش ہو گیا فرمایا پانی پہ چل کے دکھاؤں کیا کرامت سمجھے گا اس نے کہا پانی پہ چل کے دکھائیں گا میں تو کرامت سمجھوں گا فرمایا یہ مچھلیاں اور میدک جو پانی میں تہر ہیں تیرے نزدیک بہت بڑے ولی ہوں گے خاموش ہو گیا اس کے بعد ایک جملہ اللہ کے ولی نے انشاءت فرمایا فرمایا چالیس دن تجھے ہماری خدمت میں ہوتا رہتے ہوئے ہو گئے یہ پتہ کیا ہماری کوئی نماز قضا ہوتے ہوئے دیکھی بولا نہیں فرمایا کیا کوئی کام خلاف سنت کرتے ہوئے دیکھا بولا نہیں فرمایا کیا کبھی ہم نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہی جو شریعت کے خلاف ہو بولا نہیں فرمایا اللہ کے ولی نے ارے سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے کہ ہم نبی کی شریعت پہ چلتے ہیں بہ 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 ایسان بلایت سے جوڑتا ہے پیارے مسلمانوں کرامت جو ہے وہ ولی کا ایک پہلو بیان کرتی ہے علم جو ہے وہ ولی کی شریعت بہ 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 علم دیکھو غوث پاک نے علم حاصل کیا فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت و قطبہ میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا قطب بنا دیا اور قطب قطب الاقتاب وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چار سو اٹھاسی ہجری میں بغداد پہنچے تاریخ سنتے ہوئے چلے چار سو اٹھاسی ہجری میں بغداد پہنچے چالیس سال تک آپ نے واضح کہا تقریر کی اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی چالیس سال کے انترال میں بتیس سال یا تیتیس سال غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدرسے میں بیٹھ کر کے بقاعدہ درست دیا اللہ 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 غوث آزم کی ہسٹری سنو بتیس سال بیٹھ کے مدرسے میں پڑھایا ہے اور ایک ایک دن میں تیرہ تیرہ فن غوث آزم درستگا میں بیٹھ کر کے پڑھا رہا تھے سبحان اللہ پہلے فن تفسیر پھر اس کے بعد فن حدیث پھر اس کے بعد میں فقہ پھر اس کے بعد میں عقائد پھر اس کے بعد میں بلاغت و خساحت کا نمبر آتا تھا تیرہ تیرہ علم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میں بیٹھ کر کے پڑھاتے تھے اور ہفتے میں تین مرتبہ تقریر کیا کرتے تھے جمعے کے دن اتوار کے دن منگل کے دن جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے اتوار کے دن زہر کی نماز کے بعد اور منگل کے دن عشاء کی نماز کے بعد پہلے دس بیس چالیس لوگوں کا مجمع ہوتا تھا پھر ایک وقت وہ آیا کہ ستر ستر ہزار کا مجمع ہوتا تھا بغداد کی عیدگاہ پہ جا کر کہ ممبر لگتا تھا غوثِ آزم کا اور ستر ہزار کا مجمع ہوتا تھا اور میرے غوث کی شان دیکھو غوثِ آج تو مائک کے ذریعے ہم آواز تھولی دور تک نہیں پہنچا پاتے میرے غوث کو اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ غوثِ آزم کی آواز جتنی سامنے والا سنتا تھا اتنی ہی آواز سب سے پیچھے بیٹھنے والا سنتا تھا یہ غوثِ آزم کی شان تھی یہ غوثِ آزم کا مقام تھا ایک بات بتاتوں بات آگئی تو غوثِ آزم کے ایک بڑے چہیت مرید تھے وہ غوثِ آزم کی بارگاہ میں واس سنتے آ جاتے تھے ادھر ان کی بی بی پریشان رہتی تھی اور بغداد سے دوری پہ تھے شاید مصر کے تھے جب آ جاتے تھے تو بی بی ایک دن آگئی غوثِ آزم کی بارگاہ میں شکایت لے کہ حضور یہ تو چلے آتے ہیں آپ کا واس سنتے درس سنتے کے لیے اور وہاں پر ہم پریشان ہوتے ہیں تو غوثِ آزم نے ان کو بلایا اور کہا کہ اب تم ہمارا واس سننے مت آنا اب تم ہماری تقریف سننے مت آنا وہ رونے لگے کہتے ہیں حضور نہیں سنوں گا تو دل کو چین کیسے ملے گا نہیں سنوں گا تو دل کو آرام کیسے ملے گا میرے غوث نے فرمایا جہاں ہو وہی پر بیٹھ کر کے جب میں واس کہتا ہوں وقت یاد کر لو ٹائم یاد کر لو اور اپنے آگر میں ایک گول دائرہ کھیچ لینا اور اس گول دائرے کے اندر بیٹھ جانا کہتے ہیں میرے غوثِ آزم میں یہاں واس کہوں گا تم وہاں پر میری تقدیر کو سنو گے آج دیکھ لو انٹرنیٹ کے ذریعے آج لوگ اس بات کو کہیں گے کہ ہم کیسے مانتے کہ غوثِ آزم کا واس بغداد میں اور لوگ مصر میں سنتے ہوں تو آج لائف جو پروگرام چلتا ہے کہاں لائف چل رہا ہے اور پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر وہ پروگرام سنا جا رہا ہے ارے جب انسان کے بنائے ہوئے اس مشین کا یہ کمال ہے تو بغداد کے غوثِ آزم کا کمال کیا ہے کیا کہتے ہیں سمجھانے کے لیے بہت سے طریقے آج آئی سے رائد ہو گئے ہیں حضرات تو سنیں جب جیسے ہی غوثِ آزم کے واس کا وقت قریب آتا وہ آنگن میں بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر کے کہتے واہ سبحان اللہ الحمدللہ گھر والے کہتے یہ پاگل ہو گیا ہے کوئی کہتے یہ دیوانہ ہو گیا ہے اس کو کیا ہو گیا کہ یہ آنگن میں بیٹھ کے ہاتھ چلا رہا ہے تو وہ جب کہتے کہ کیا بات ہے تو کہتے آجاؤ گول دائرے کے اندر جب گول دائرے کے اندر آتے تو وہ بھی غوثِ آزم بغداد میں باز کرتے تھے اور وہ اس کو مصر میں سنا کرتے تھے یہ غوثِ آزم کی شان تھی حضرات تو یہ غوثِ پاک رضی اللہ عنہوں ہیں ہر سال آپ کے مدرسے سے تین ہزار کے قریب عالم نکل کر کے ایسے جید عالم ایسے اپنے وقت کے بہترین مفتی جو جا کر کے جگہ جگہ اسلام کی خدمت کیا کرتے تھے ہر سال تین ہزار عالم غوثِ آزم کے مدرسے سے فارق ہوتے تھے یہ غوثِ پاک رضی اللہ عنہوں ہیں دیکھے تعلیم کے معاملے میں غوثِ آزم کا مقام کیا ہے ایک دن میں تیرہ تیرہ فن غوثِ آزم پڑھائیں اور اسی میں کبھی کبھی کتابیں لکھنے کبھی موقع آتا تھا تو غوثِ آزم کتاب بھی لکھا کرتے تھے اور جگہ جگہ سے اپنے وقت کے مفتی آزم تھے میرے غوثِ آزم